سانو وہ وقت بکھا اسے اپنے وقت دے محمدی زیارت تو مشرف ایک سلوات پڑھو خاندانِ تطہیر اجڑی ازداری ہے نا جی اے اسلام دا حسین تشخصے اسلام کے حسن کو ازداری سید الشہدہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی کم کرو نماز پڑھنے ہوں دین کوئی نہیں بیسی سجدہ کرانگی تھی اللہ مسجود بن جائے گا ابو طالب دے پترہ نے سجدے کر کے انہوں مسجود بنا دیتا ہے روزہ رکھانگی ساڑھی فیزیکلی فٹنس ہے یہ ساڑھی ضرورت ہے اللہ دی کی ضرورت ہے اللہ اپنی مخلوق کو اقید امان کر دائے کی چاہتا ہے دیکھو غلام باس میرا چھوٹا ویرے میں آقا نشاہ جی میں نو کردہ دے ہو یا ناگرہ صاحب نو ایک کو دس پندرہ دار میں نو دے دیں پھر این ادھا میرا اس رشتے طلاوے کرشتہ ہو گیا میں این ادھا مکروز ہو گیا تجیڑا مکروز ہو گیا تجیدہ وہ مکروز ہو گیا مکروز ہو گیا سیرت نہیں نچاندہ دنیا ویچ ازاداری ہے سید شہدہ ایسا عمل ہے جس دی وجہ تو اللہ مکروز ہو جائے بولنا نہیں سبرے سبرے تھکیڑا جو تم جڑے اگر میری گل میں کسی مفروضہ سمجھو تے پھر نہیں مزہ نہیں پھر میں قرآن دی آیت پڑھ دے الحمدللہ میں باوہ جی توڑی دو آدھا صدقہ ناغرہ صاحب بھی جاند دن تفسیر بھی پڑھی سورہ بکرہ دیکھ آئے تھے جی دیچہ اللہ فرما رہے اپنی مخلوق نو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرما رہے ہے ہے کو میری مخلوق ہے منز اللہ زیدہ میں نے ہے کوئی یہ جو اللہ کی ہے کوئی اس کا اطلاق پوری کائنات کے انسانوں پہ ہو رہا ہے با میں سنی ہے با میں شیعہ ہے کوئی بھی جڑا اس تھی مخلوق کے چوندہ ہے مخلوق ہی تہارے ہیں ان دن بڑی ٹوکی بھی ان دن تو مخلوق بھی بنے اللہ اپنی مخلوق کو لتقادہ کر لے یہ لفظ منز اللہ زیدہ ایک ایک لفظ دا میں مانا منز اللہ زیدہ یکر ذلہ کون ہے جو اپنے اللہ کو حسین کردے ان بندہ سوچے صحیح بھی اللہ کرد مانگ رہا ہے چلو کرد مانگئے کھاندے پیندے سوندے باندے ضروریات زندگی مادیت پرستیدہ چونکہ اتنا غلبہ ہو چکا ہے تجرہ ہوئے ہی بے نیاز لام یا لد و لام یو لد سینہ تم ولا نوم کی منزل کا حامل ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے بستر کی لور نہ رضائی کی لور نہ کھیش کی لور نہ تڑائی کی لور نہ بچے نہ جاکوت نہ سورے نہ سالے نہ برادری او دی برادری کربلا چلب دیجی تھی آقید ہے سلام علیکہ یا احلاللہ بیٹھے ہو کٹور گئے ہو میری اللہ تنو نہ دکان دی لوڑ نہ مکان دی لوڑ تجیڑا مکان دو نبیانو مستری بنا کے بنوائی ہو علی نو دے کے آپ لا مکان ہو گئے اتھباو ایک ربائی پر دے ماں خدا اس قدر میرواں ہو گیا علی پر خدا کا گمہ ہو گیا ان آیت کی بھائیو یہ حد ہو گئی مکان دے کے خود لا مکان ہو گئے اللہ تے کھاندہ پین دے ہی نہیں بیٹھے ہو کٹور گئے یہ دا مطلب یہ جڑا کرز اللہ مانگ رہے دا مٹریلی نال مادیت نال تعلق خدا کا واجے میں وضو کر کے کھڑا شاہ جی میرے صادق امام کو پچھے گیا اللہ بے نیاز ہوتے ہوئے کون سا کرز مانگ رہا ہے فرمایا جاؤ میرے دادا حسین کی مجلس کروا اللہ تمہارا مقروض ہو جائے اللہ مقروض ہوتا ہے احتمام مجلس حسین سے مجلس میں پڑھ لی اچھا یہ تھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس بھی پوچھنا نبارو بہی مجلس کی دیئے یہ امام حسین دی اچھا امام حسین دی مجلس دی مجلس امام حسین دی اللہ خود فرمائے اللہ فرمائے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ کوئی ملنہ تو نہیں ہوتا مولا ہے مولا ہندہ ہی ہو جانا بادیاں دا سچا ہوگیا پھر حضرت آدم تو لے کے آج تک پتا کرنا اس بے نیاز دا ذکر بے نیازی نال کہیں کیتا ہے اچھے تو بھی کئی میری بندے نے شماری اللہ بھی شرک کر گیا اللہ بھی بے نیاز تو حسین بھی بے نیاز اللہ کریم نہیں ہون تو رمضان بھی کریم آتے ہیں ہون شرک نہیں ہویا جینا دا بار ماں مہینہ کریم ہو سکتا ہے وہ بارا آپ کریم نہیں مائٹھے ہوکے ٹھوڑ گئے ہو سنے کر رہے ہیں جی میرے اللہ مجلس امام حسین دی تو مکروض تو اٹھا دیان کوئی نہیں دیانو خمس نہ بھی دیو تو سیدہ نو دیان تا دیتا کرو مکروض اللہ میں کسیدہ پڑھنے لگا کی تا لکے تا لکائی اجڑی آیت میں پڑھئی ہے خدا رسول دی قسمیں امام حسین دی بے نیازی یہ ہیں کہ جدہ اس بے نیازنو سیدہ دیتا ہے اکبر دی لاش تو بھی بے نیاز ہے اب باستے بازوں تو بھی بے نیاز ہے علی اسگر دے تیر تو بھی اس بے نیازنو امام حسین اجڑی نیازنو سیدہ ایڑا ذکر کیتا ہے نو کے نیازنو بھی ذکر کیتا ہے پھر اللہ دواد ہے اللہ فرمایا حسین تو میرا کیتا ہے نا وہاں قیامت تک کوئی شہر روے یا نہ روے میں تیرا ذکر باقی رکھا گا تو لہذا آئے ہستیاں ساڑھے تک میں جتنا پڑے ہیں نا ناگرہ صاحب کہ دیکھ سارے کھڑے ہو گئے ہیں یہ پڑی یہ باقی لاؤ جی میں کربلا دی نظم جڑی لکھی ہو تو انہوں سراتے ہیں بھائی جی تو انہوں سراتے ہیں میں نے بڑا یاد ہے کہ میں بیٹھا ساتھ شہید موسن نکوی ایک ربائی پڑی کہ میرا سر بہن گیا توڑا نب ہمیں مصر یہ احساسی ہے اچھوڑا سی پنجھا سی دی گا لیکلہ ستار شاہ تو اسی پڑھایا انہوں نے پڑھایا کہ جنت سے بھی حسین ہے بستی حسین کی میں ایک احسان مولوی انت سے جنت بہن سونی ہے اتہوران تی غلمان تی دو دی نیران تی شہ دی نیران امرو دالو بخارہ تیہن کر کے شہیدان یہ شاوری پہ پڑھ دیں جنت سے بھی حسین ہے بستی اگلا مصر آنا پڑھا تو میں ان تھڑ پہگی پہتوانوی بیسی انہوں نے لکھیا جنت سے بھی